نابدو و نسلی و نسلی علی رسول کریم اما باب فاہود باللہم شیط و نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محومی استجد علی شاہ پیر بابا آپ دیکھ رہے ہیں علی روحانی دیسی دوا خانہ دوستو ہمارے یہاں پر ہر مرز کی دوا بھی ملتی ہے جیسے مردانی کی دوا ماشاءاللہ ملتی ہے دیتے ہیں دیسی اور اور بھی کوئی بیماری ہے کالا پی لیا بیلا پی لیا یا آپ کا کئی پیر یا ہاتھ سیکچر ہوا اس کے باوجود آپریشن کر آیا اس کے علاوہ اگر درد رہتا ہے ہاتھ میں تو دوستو دوا دیتے ہیں تیل بھی دیتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں پتھری کسی قسم کی ہے پتھری کا علاج بھی دوستو ہمارے یہاں ہوتا ہے اور میری وہ ماں بہنیں جو بچوں سے نامیروم ہیں بچہ دانی کے اندر گانٹ ہے یا پھوڑا ہے یا پھنکی ہے یا سوجن ہے یا ورم ہے وہ بھی دوستو ہمارے یہاں پر دوا دی جاتی ہے مردانی کی دوا ماشاءاللہ بہت پیٹنٹ دی جاتی ہے گارنٹی کے ساتھ ہر مرد کی دوا ماشاءاللہ پہلے آپ کھا کے دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ بھروسہ کریں اور تجربہ کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہے آپ کو فیض پہنچے گا آپ کسی بھی جگہ سے ہیں کسی بھی گاؤں سے ہیں کسی شہر سے ہیں دوا انشاءاللہ یہاں سے کوریہ کر دیتے ہیں اور پندرہ دن کی دوا پندرہ سو روپے کی ہے اور ایک مہنک دوا آپ مگائیں گے تو اس میں تیل اور ماجون اور کریم دیتے ہیں اور کیپسول اور اگر ہمارے یہاں جو پورا کورس ہے مردانی دوا کا وہ دوستو ہمارے یہاں دو مہینے کا ہے اگر دوستو انشاءاللہ تعالی آپ نے دو مہینے دوا کھا لی تو اللہ نے چاہیا اور اللہ کو کمسی انشاءاللہ لائف ٹیم تک آپ کو مردانی کی دوا کھانا نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ دوستو ہمارے یہاں پر روحانی علاج ہوتا ہے جیسے کی جن بھوت پلیت جادو ٹونا کیا کر آیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپلی جادو کا کاٹ نہیں میرا ویڈیو ان لوگ کے لیے ہے میری بات کو سمجھیں اور گھر سے سنیں اور میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لال والا بٹن گھنٹے کا دمنا نہ بھولیں اس لیے جو میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو ایک عمل بھی بتاؤں گا آپ گھر بیٹھے عمل کریں سیکھیں اوروں کو سکھائیں دوستو بہت بڑی بات ہے میرا چینل بنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ کچھ سیکھیں کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ سپلی جادو کا کاٹ نہیں وہ مجھ سے بات کریں میں بتاؤں گا انشاءاللہ کس طریقے سے سپلی جادو کا کاٹ ہوتا ہے اور کیسے کاٹا جاتا ہے گارنٹی کے ساتھ اللہ کے حکم سے حالانکہ میری کوئی طاقت نہیں لیکن مجھے بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر اور اللہ کلام پر اتنا کہ اس کے آگے سپلی بنگالی کالا جادو کسی قسم کا اس کی کوئی اقوات نہیں میں دابے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی عمر میں ہزاروں سپلی جادو کاٹے کالا جادو کاٹا اور بہت سارے اللہ کے حکم سے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے اس کے آگے کسی جادو کی کوئی اقوات نہیں کوئی بلو نہیں تو کسی بھی قسم کا جادو ہے یا کسی پر خطرناک سے خطرناک آسیب ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ اسے کیسے جلا سکتے ہو کیسے بھگا سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی بھی جگہ سے کسی بھی گاؤں سے انشاءاللہ اس آسیب کو کیسے جلا سکتے ہو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور اگر آپ کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا عمل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کیبل جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے کھلوالے والے کرنے کے لئے وہ اس سے بات نہ کرے میں بتاؤں گا محبت کا عمل بتاؤں گا حالانکہ میں نے سارے عمل ڈالے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اور مجھ سے اگر کروانا چاہے تو انشاءاللہ اللہ میں آپ کا کام کروں گا انشاءاللہ اللہ لیکن وہ لوگ بات کریں جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور جو خالی تفریبات ہیں وہ لوگ مجھ سے بات نہ کریں میں آپ کو پہلے بتا دوں میرے جائز کام ہوتا ہے نہ جائز کام نہیں ہوتا ہے کسی کا گھر بسانا گھر بچ جائے اللہ تعالی یہ اچھا ہے اور یہ نبی کی سنت ہے لیکن کسی کی زندگی کھلنا یہ سراسر بلد ہے اور گناہ ہے تو دوستو یہ میں نے آپ کو بتا دیا مجھ سے کرا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اب میں آپ کو بتاؤں گا آج ایک عمل بہت چھوٹا عمل ہے عمل ہے یا حسیبو یا حسیبو اس عمل کو ستتر مرتبہ پڑھیں یعنی کہ ستتر مرتبہ پانی پہ دم کریں جو بچہ روتا ہو اس کو پلائیں آسمانی آفت سے محفوظ رہیں دنیا کی جو آفتیں ہیں اس سے محفوظ رہیں جس بچے کا ذہن کم دور ہوئے اس کے لئے پڑھیں ہر بری ببا کے لئے اس کو پڑھیں ستتر مرتبہ جو بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں جن بچوں کا پڑھائی میں دن نہیں لگتا من نہیں لگتا ستتر مرتبہ کم سے کم سات دن پڑھیں پانی پہ دم کریں وہ بچوں کو پلائیں انشاءاللہ اللہ ذہن اس کا تیز ہونا شروع ہو جائے گا اور پڑھائی سے وہ نہ بھاگے گا اور کسی بھی قسم کا اگر بیماری ہے تو بیمارے والے کو ستتر مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں کم سے کم سات دن پلائیں جسمانی ہو یا کوئی روحانی معاملہ یعنی کوئی آسے بھی معاملہ ہو اس کے لئے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ستتر مرتبہ سات دن تک پڑھیں انشاءاللہ تعالی ہر آفت سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے بد نظر سے دوستو نظر کہتے ہیں بد نظر بھی ایک آسے بھی مانا جاتا ہے بد نظر اگر لگ جائے تو کہتے ہیں اگر مرتا نہیں ہے تو ادمرہ تو ہو جاتا ہے کہتے ہیں نظر سے پتھر تک پھڑ جاتا ہے تو انسان کیا ہے نظر چاہے کسی بھی ٹیپ کی ہو اور کسی کی بھی لگ سکتی ہے تو نظر والے کے لئے بھی ستتر مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی دم کریں اس کو اور انشاءاللہ تعالی نظر کبھی نہیں لگے گی اللہ کو کم سے اور جو آدمی اس کا ورد کر لے مرد عورت روز پڑھے تو تو سونے بسواگا ہے انشاءاللہ تعالی کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑھے گی اللہ کو کم سے اور اگر بی بی آپ کی آپ سے خلاف رہتی ناراض ہے تو ستتر مرتبہ کسی چیز پر بھی پڑھ کے اسے چھکے سے کھلائیں انشاءاللہ تعالی وہ محبت اور اتفاق سے رہنا شروع کرتے گی اور شہر اگر آپ کا آپ کو مارتا ہے توڑتا ہے گالی دیتا ہے تو ستتر مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو پڑھیں اور کسی بھی چیز پر دم کر کے کھانے پہ پانی پہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کھلائیں انشاءاللہ تعالی وہ شوہر پر تمیزی کرنا عورت کے ساتھ چھوڑ دے گا عورت بھی کر سکتی مرد بھی کر سکتا ہے دوستو یہ میرا ویڈیو آپ کے لیے تھا یہ عمل بھی میں نے بتا دیا دوا کے بارے بتا دیا اور کسی بھی کسی کے بارے جادو ہو یا عصیب ہو یا سہر ہو انشاءاللہ میں آپ کو بتا ہوں اسے کیسے ختم کر سکتے تو اگلا ویڈیو پھر انشاءاللہ کو سامنے آپ کے پیش کروں گا جب تک اسلام علیک ورحمت اللہ براکاتہ آمین وخضابانہ الحمدللہ رب العالمین برحمت اللہ الرحمت اللہ الرحمت اللہ الرحمت اللہ علیہ وسلم